اشراقت نفسی اور بہت سارے علماء اس کو بھی حرام کہتے ہیں میرا رجحان جواز ہی کی طرف ہے کیونکہ میں نے جو اس کی تحقیق کی ہے میں کیا محقق ہوں گا جو بڑے حضرات کی موجودگی میں تو مجھے اس کے تصویر ہونا اس کو تصویر لغت میں کہتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹ لفظ نہیں ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے اس لیے جو تصویر سے لفظ ادھار لے کے اس پر لگا دیا ورنہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو پرنٹڈ ہوتی ہے سمجھے آئی بات یہ لہرے ہیں برکی لہرے ہیں جن کو قرار نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ دیجیل تصویر میں مزاہات لخلق اللہ بھی نہیں ہے اگر اس کو تصویر مان بھی لیا جائے تو تصویر کے جو حرام ہونے کی علت ہے وہ اس میں نہیں بائی جاتی تصویر حرام کیوں ہیں نبی نے فرمایا مزاہات لخلق اللہ اللہ کی تخلیقی نقل ہے جبکہ اس میں نقل نہیں ہے این اسی انسان کو اسی حالت میں دکھائے جا رہا ہے تب ہی لوگ کبھی یہ نہیں کہتے ہیں میں نے ٹی وی میں مولانا تاریمل صاحب کی تصویر دیکھی ہے بلکہ کیا کہتے ہیں میں نے ٹی وی میں مولانا تاریمل صاحب دیکھے میں نے ٹی وی میں مفتی تقیو سمانی صاحب دیکھے لوگ یہ کہتے ہیں تو اس میں مزاہات لخلق اللہ نہیں ہماری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے بھائی تو احتیاط تو یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے لیکن اگر کبھی کوئی بنوا لے تو جائزہ میں بلا وجہ نہیں بنوا تا کوئی بڑی شخصیت ہو تو پھر میں اپنے پاس جیسے حضرت مولانا تاریمل صاحب کا میرا ارادہ تھا کہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ایک کھچوالوں گا لیکن وہ لوگوں نے پہلے ہی اتنی دردد پر کھیچ لی کہ اس کی نوبت ہی نہیں آئی میرے ساتھ اللہ کا واسطہ نہ کھچوائیں آپ لوگ کیونکہ میں پھر کسی اور کے ساتھ کھچوانے کے قابل مزاق کر رہوں بھائی احتیاط بہتر ہے شو بازیوں کے لیے نہ بنائیں کیونکہ بہت سے علماء اس کو حرام کہتے ہیں تو بلا وجہ شو بازیوں کے لیے میں نے جو بھی پروفائل پر میری تصویر لگا کے یوٹسٹ پر ڈالتے ہیں میں اس کو بلتا ہوں ہٹاؤ اس کو تو شو بازیاں بیسے بھی دینداروں پر سوٹ نہیں کرتی لوگ جا رہے ہیں پیکنک پہ ایک یوں ریبن پہن کے کالا چشوہ لگا کے تصویر کچھوارا ہے یہ چھچوری حرکتیں ہیں یہ علماء سولحہ پر دینداروں پر بلکل بھی سوٹ نہیں کرتی ہاں بچوں کی کھیچلی یادگار کے طور پر بڑا ہو کر بتائے کہ تُو ایسا تھا تیری ناک ایسے بہتے تھی تیرے پیمپر ایسے تبدیل ہوتے تھے اپنی اوقات میں رہے ماں کو چاہیے کہ بچوں کی دو چار پیمپر کی تصویریں لے لیں ورنہ بچے بڑے ہو کرنا اپنی اوقات بھول جاتے ہیں کوئی بن گیا فوج میں میجر بن گیا کوئی بریگیڈیر بن گیا تو اببہ اممہ کو پوچھتا ہی نہیں تو اببہ کو چاہیے ایک پیمپر والی کہ جب اس کی اممہ پیمپر جھانک کے دیکھ رہی ہیں کوئی رپورٹ ہے یا نہیں وہ تصویر لے لیں تیس سیکنڈ کی ویڈیو بنا لیں جب بچہ باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے زبان اٹھا کے بات کریں اس کو وہ دکھا دیں کہ تیری اوقات ہیں ایسی کوئی مفاد ہو فائدہ ہو تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے ماں کے سامنے کوئی اوقات وقت نہیں ہوتی یاد رکھو ہنٹر بننے کی کوشش نہیں کیا